کرونا وائرس کے چلتے موجودہ سرکار نے پورے بھارت کو بند کر دیا ہے پورے بھارت میں لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے جس میں تمام دھارمیک اسطحل بھی بند کر دیا گئے ہیں مسجد ہو مندر ہو گردوارہ ہو چرچ ہو لیکن کچھ چیزیں ایسی دیکھنے کو ملی ہیں جو حیران کر دیتی ہیں لوگوں کو پریشان کر دیتی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو مزدور طبقہ ہے وہ پلان کرنے پر مجبور ہو گیا اور ایسا کیوں ہوا کس کی کمی رہی آج اس پورے مدد پر بات کرنے کے ل یہ میرے ساتھ موجود ہیں مسجد فتحپوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلان کر رہا ہے ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے ہیں اور اپنے وطن جانے کے لیے تیار ہیں ایسا کیوں ہوا کہاں کمی رہ گئی سرکار کی اور کہاں وہ چیزیں نہیں ہو پائیں جو ہونی چاہیے دیکھئے سرکار نے جو ایکشن لیے ہیں بہت اچھے ایکشن ہیں بہت اچھے انہوں نے طریقہ اپنایا لوگ ڈاؤن کر دیا جنتہ کرفیو کر دیا اور بھی کئی سادن کئی بھی طریقے اپنائے لیکن یہ سب ہل بڑا ہٹ میں بڑی جلدی ہوا پلاننگ اچھی نہیں ہوئی بہت دیر میں کارروائی ہوئی آپ دیکھئے کہ جنوری میں جو کیس ہم کو ملا تو پوری فروری نکل گئی آدھا مارچ نکل گیا سرکار کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی کوئی ٹیسٹنگ کا انتظام نہیں ہوا کارنٹائن کی جگہ نہیں بنی آئیسولیشن وارڈ نہیں بنے طرح طرح کی غفلت ہوئی کہیں دلی کے الیکشن میں لوگ لگ گئے دلی کے دنگوں میں لوگ لگ گئے اور اس طرح میں لوگوں نے وقت ضائع کر دیا جو کارروائی کا ٹائم تھا اس پہ کارروائی نہیں ہو پائی اور سرکار سے بھی کئی نہ کئی بھول ہوئی ہے تو جلد بازی میں جو کیا نا اس سے دیکھی مزدور آدمی جو روز روٹی کماتا ہے آپ ایک دم بند کر دیں لوگ ڈاؤن کر دیں اس کا کیا ہوگا اب چار پانچ دن کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں ہم کھانا کھلائیں گے اب کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم راستہ کھول دیں گے چار دن تک جن لوگوں کی پریشانی ہو گئی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے جو بھوکے مر رہے ہیں جن کے پاس پینے کو دودھ نہیں ہے کھانے کو بسکٹ نہیں ہے اور ان کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے بھوکے مر رہے ہیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اگدم سرکار نے اگدم ایکشن لے لیا لوگ ڈاؤن میں کم از کم ایک دو دن کا ٹائم دینا چاہیے تھا اگر ہم فروری کے شروع میں یہ کام کرتے تو ہم کر سکتے تھے لیکن سرکار نے جو ہر بڑھاٹ میں کام کیا نا اس سے اگدم شوق ہو گیا اور مزدوروں کو لگا کہ انہوں نے تو ہمیں بند کر کے ڈال دیا اب جن کے چھوٹے بچے ہیں جن کے پیشنٹ ہیں جن کے مریض ہیں جن کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جن کو ہسپتال جانا ہے تو وہ تو اگدم گھبرا گئے پریشان ہو گئے تو سرکار نے کارروائی اچھی کیا ہے لیکن کیونکہ دیر میں کیا ہے اس وجہ سے لوگ اگدم گھبرا گئے مصرح صاحب آپ نے بھی اعلان کر دیا اور جامعہ مسجد سے بھی شاہی امام نے اعلان کیا اور دیگر تمام مسجدوں سے اعلان ہو گئے تھے کہ جمعہ کی نماز نہیں ہوگی باجماعت تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت ساری جگہ یہ سوال بھی اٹھا کہ ہمارے جو امام ہیں ان لوگوں نے نماز کیوں بند کی کیونکہ نماز ایک ایسا طریقہ ہے جو انسان کو تمام بیماریوں سے اور دعائیں ایسی چیزیں ہیں جو بیماریوں سے روکتی ہیں تو آپ لوگوں کی طرف سے یہ سٹیپ کیوں لیا گیا کہ نماز بند کی گئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھا نہیں ہم نے نہیں لیا یہ تو لوگ ڈاؤن ہوا ہے نا جب لوگ آئی نہیں سکیں گے اور ایک دوسرے سے ملنے سے بیماری پھیلنے کا ڈر ہے اور راستے میں پولیس کھڑی ہے ملٹری کھڑی ہے کسی کو گلی سے نکلنے نہیں دے رہا ہے آنے نہیں دے رہا ہے تو ہم نے بند نہیں کیا مسجد ہے تو خود ہی ویران ہو گئی مسجدوں میں خود ہی جماعت آنے کم ہو گئی تو اگر ہم کسی سے کہتے تم جماعت میں آؤ پولیس ان پر ڈنڈے مارتی اور پولیس ان پر کیس درچ کرتی پولیس ان کو پکڑ کے لے جاتی اریسٹ کر کے لے جاتی تو ہم کیسے بچا پاتے ہیں تو ہم نے مسجد بن نہیں کی آج بھی مسجد بن نہیں ہے مسجد کا گیٹ ضرور بند ہے لیکن مسجد کھلی بھی ہے فتح پوری مسجد کے اندر لوگ رہتے ہیں فتح پوری مسجد میں آزان لارڈ سپیکر پہ ہو رہی ہے فتح پوری مسجد میں ہر نماز جماعت سے ہو رہی ہے دو چار ادھر ادھر کے لوگ آ بھی رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسجد بن کی لیکن ایک تو بیماری کے ڈر کو دیکھتے ہوئے کہ جب لوگ گھروں سے نکلیں گے ایک جگہ پہ جمع ہوں گے تو اس وجہ سے بیماری پھیلنے کا ڈر ہے ڈاکٹر یا مشورہ دے رہے کہ ایک میٹر کے فاطلے سے رہو دور رہو ماسک لگا کے رکھو تو یہ احتیاط کرنی ضروری ہے اور مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں اور مسجد میں جماعت سے نماز ہو رہی ہے بس یہ ہے کہ باہر کے لوگوں پہ آنے پہ کچھ پابندی ہے اس وجہ سے باہر کے لوگ نہیں آ پا رہا ہے لیکن مسجدیں الحمدللہ آباد ہیں اور آباد رہیں گی اور بہت جلدی انشاءاللہ یہ بیماری کا وقت نکل جائے گا تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں میں رونق ہوگی لیکن ہم نے بہت ساری جگہ مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیکھا گیا کرلہ کرنا ٹھکا ان جگہوں پر دیکھا گیا کہ جو مسلمان نماز عدا کرنے کے لئے مسجد میں گئے ہیں انہیں باقاعدہ باہر نکال نکال کر پوریس نے ان پر لاتھی چارج بھی کیا ہے کہ آپ کیوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے ہیں ان کے لئے آپ کیا گئے ہیں دیکھئے یہ ایڈمنیسٹریشن کی غلطی ہے ایڈمنیسٹریشن کو کلیر کرنا چاہیے نماز پڑھنے اگر کوئی گیا ہے کسی بھولے سے چلا گیا ہے یا مذہبی عقیدت میں چلا گیا ہے تو اس کو مجرموں کی طرح ماننا اس کو گنڈوں کی طرح ماننا یہ بالکل غلط ہے کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے ہم اس کارروائی کی مذہب مت کرتے ہیں اور ہم یہی کہیں گے کہ مذہب بے شک ہم نے مسجد میں آنے کو لوگوں کو کہا ہے کہ نہ آئے لیکن اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ڈنڈے مارے جائے اس کو سزا دی جائے لہذا ہم یہی کہیں گے کہ ضرور لوگوں کو ہم منع کر رہے ہیں سرکار بھی منع کر رہی ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلو اور احتیاط کرو لیکن اگر کوئی مذہب میں آ جاتا ہے تو گنڈوں کی طرح یا بدماشوں کی طرح یا مجرموں کی طرح ان کی پٹائی کرنا یا ایڈمنسٹیشن کی غلطی ہے اور ہائیلی کنڈم نے بھی لے سوال مفتی صاحب یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہماری جو اروند کیجری وال سرکار ہے آمادی پارٹی سرکار اس نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ہم لوگوں کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ پلائن کر رہے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اپیل بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ رکیں ہم آپ کے رکنے کا انتظام کریں گے ہم نے اپنے سارے سکول کھول دیئے ہیں ہم آپ کو کھانا بھی پوری طرح سے پروائیڈ کرائیں گے تو کیا ایسے میں لوگوں کو مان جانا چاہیے ان کی بات کو رک جانا چاہیے گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے دلی سرکار جو بھی کارروائی کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے لوگوں کی مدد کر رہی ہے اسکولوں کے اندر کھانا کھلا رہی ہے رین بسیروں میں اور جو شیلٹر ہوم ہیں ان کے اندر کھانا کھلا رہے ہیں لیکن صرف کھانے سے بات نہیں بنتی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ایک پیسہ نہیں ہے مزدوری ختم ہو گئی ہے ان کو اپنے بچوں کے لیے دودھ چاہیے کسی کو بسکٹ چاہیے کسی کو دوہ چاہیے کسی کو ہسپتالوں میں علاج چل رہا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہسپتال کیسے جائیں گے لوگوں کو سہولت نہیں ہے پولیس والے جانے نہیں دے رہے تو بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں کچھ لوگوں کی تنخواہیں دو دو تین تین مہینے کی روکی پڑی ہیں وہ تنخواہیں آدھانی ہو رہی ہیں لوگ بہت پریشان ہیں اسی وجہ سے لوگ یہاں سے پلائن کر رہے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں تو صرف کھانا کھلانے سے بات نہیں بنے گی کھانا کھلانا بھی ضروری ہے بہت اچھا قدم ہے ہائیلی اپریشیٹیویل ہے لیکن جب ان کی جن میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ روٹی اور دال تو کھلائیں گے نہیں ان کے لیے تو جو بچوں کا کھانا ہے وہ تو کھلائے نہیں جائے گا تو ماں اصل میں پریشان ہے وہ یہ سونچ رہی ہے جب ایک پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو بچوں کے لیے کیا ہوگا اور بچوں کے دکھ دیکھا نہیں جاتا آدمی اپنا دکھ دیکھ لیتا ہے بچے کا نہیں دیکھ پاتا جن کے ہسپیٹل میں علاج چل رہا ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ہسپیٹل جانا ہے تو پولیس جانے نہیں دیتی ان کے ڈنڈے مار دیتی ہے اگر کوئی ہسپیٹل چلا گیا ہے واپس آتا ہے پولیس اس کو آنے نہیں دے رہی تو پریشانیاں بہت زیادہ ہیں تو عوام کی پریشانیوں کو قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے جس کی جو پیمنٹ ہے وہ پیمنٹ بھی ہو اور جو ضرورتیں ہیں جہاں چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی بندوبست ہو جب تک ہر ہم ناغرک کی جو ضروری جو ضروریات ہیں اگر ہم ان کو پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کے اندر بیچے نہیں پائی جائے گی اور شکریہ مفتی صاحب اس پورے مددے پر آئین این چینل سے بات کرنے کے لیے محضرت فتحپوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس لوگ ڈاؤن میں کہیں نہ کہیں موجودہ سرکار کی طرف سے وہ کمی رہ گئی جس کی وجہ سے یہ تمام خامیازیں بھکتنے پڑ لائیں اگر موجودہ سرکار تھوڑا سا وقت لوگوں کو دیتی ایک دن یا دو دن کا ٹائم دیا جاتا تو شاید حالات بہت اچھے رہتے اور یہ لوگ ڈاؤن کا جو قدم ہے وہ بہت اچھا رہتا اور دوسری بات سب سے بڑی یہ کہی ہے کہ جو لوگ عقیدت میں یا پھر چلے گئے ہیں مسجدوں میں نماز عدا کرنے کے لئے تو ان کے ساتھ گھنڈو والا رویہ پولیس کی طرف سے اور پرشاسن کی طرف سے نہیں عدا کرنا چاہتے